ہیلو دوستو تو ویلکم بیک ٹو اینڈر گیمپلے ویڈیو تو آج ہم آ چکے ہیں ایک نئے سرور میں اور اس سرور میں ہم کل الیکشن لڑیں گے مٹا تم سے نہ ہو پائے گا اور یہ سرور آپ کے لئے تو نئے ہوگا لیکن میرے لئے یہ سرور بہت پرانا ہے اور یہ کھڑ ہے ٹریپ آرسا اس کو بھئی ہم نے مارنے جد میں ٹریپ آج مار سکتے ہم نے مارنے ہمارا ٹارگیٹ صرف گن پاورڈر جمع کرنا ہوگا آج یہ ایک اور ٹریپر بھائی مجھے بو پی بی پی کی فیکٹیس کرنی ہی پڑے گی یہ دیکھو کیا بو پی بی پی کرتا ہوں میں یہ دیکھو بھائی کتنے ٹریپر جمع اور اکھیاں پر یہ دیکھو یہ دیکھو کتنے ہمارے پاس گاز کا انپاورڈر تو ہوگئے ہیں تو کمہ سے گام میں ٹور سے ٹرین سٹیک چاہیے ہوں گے تو اس سرور میں ہم بہت ٹائم سے کھیل رہے ہیں یہ سرور جو ہے بیسکلی یہ سرور ایک ہارت اسمپ کی ٹائپ ہے جس میں کئی سٹیٹیس ہوئے رہے نہیں ہیں بس صرف کیسلز ہیں اور ہمارے پاس کوئی کیسل نہیں ہیں بس صرف ایک چھوٹا سٹیٹی ہے اور ابھی میں آپ لوگوں کو پہلے سپون دکھا دیتا ہوں بھائی یہ ہمارا سپون ہے یا میپس ہوئے رہا لگے ہوں جہاں جہاں پہ کیسل ہوئے رہے ہیں باقی پلیئرز کی یا ہم پہ پس کیسل ہیں ایک کیسل یہ ہے ایک یہ ہے ایک یہ اس طرح کے ہم نے کیسل جو ہیں وہ سارے الیکشن کے بعد اگر ہم کنگ بن گئے تو مطلب ہم فری ہو جائیں گے ہمارے پاس فری اینڈ ہوگا پھر ہم باقی پلیئر سے وہ کیسل آرام سے لڑ کر چھین سکیں گے اس وقت صرف ہم کنگ ہیں ایک اور کنگ بھی ہے پیرٹ ایکس تھی اور ایک کنگ ہے براؤن کنگ لیجنڈ ووریئر ایک اور ہمارا جو ہمارا کنگڈم کا کنگ تھا اس نے ریزائن دے دیئے ریزائن بھی نہیں دیا اس کو بین کیا گیا وہ ہمارا سمان کیوں کہ چوری کرتا تھا اور مطلب بہت قریف فیارہ کرتا تھا نوک پلیئر تھا اس لئے اس کو بین کروا دیئے اب اس کی سیٹ کر گیا اور الیکشن ہم لڑیں گے باقی سب ٹھیک ہے ہمارا کھار ہے چھوٹا سائے اسے کیچن کہلو یا ہمارا لیوین روم سب کچھ یہی ہے گرائننگ ویرا اور اس ملٹنگ جو کچھ بھی میں یہی آکے کرتا رہتا ہوں پھر یہ ہمارا ٹیرس ہے جہاں میں پی وی پی کرتا ہوں زیادہ تک جب میں بور ہو جاتا ہوں پھر اس کے بعد یہاں نیچے آکر ہمارا ایک ڈوئنگ روم آتا ہے جو ہم بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں پھر یہاں چیسٹس میں میں نے بہت سائی رکھے ان میں میں سمان رکھتا ہوں پھر تھوڑا اور نیچے چل کے ایک نیٹ میں ہی میں نیچے کیوں نہیں جاپا رہا یہاں پر بھی میں گرائنن کا سمان لے کے آتا ہوں سمیلٹین کرتا ہوں بہت زیادہ یہ دیکھو ادھر میں نے اپنا سارا فرق جو بڑی سامان جتنا بھی ادھر جبا کر گئے رکھا ہوئے پھر یہاں انڈرچسٹ لے رہا ہے تو اب ہمارا مین ٹارگیٹ کے ہونے والے وہ یہ کہ جو پیرٹ ایکسٹی ہے ہمارا مین اپننٹ ہمیں اسے الیکشن میں ہرانے اور ہرا کر اگر ہم ہرا بھی دیں گے تو ابھی وہ کنگ رہے گا کیونکہ وہ کسی اور کنگم کے اور الیکشن ہمارے کنگم کے ٹھیک ہے تو ہم اگر اسے ہرا دیں تو ہم آرام سے اس کے اوپر اٹیک کر سکیں گے اور اگر ہم اسے نہیں آرہا سکتے پھر ہمارے لئے بہت ہائی لیل تک مشکل کام ہوگا اس کو حرانہ اور اس اس ایم پی میں ہم کسی پلیئر کو بھی پی وی پی میں نہیں آرہا سکتے اگر تو وہ کنگ ہوگا تو اور آپ اس پر فضول میں اٹیک کریں گے تو آپ کچھ ٹائم کے لئے بین ہو لیں گے لگ بک ایک دن یا ایک ہفتہ بھی ہو سکتے تو اس لئے ہم سیدھا پہلے اوپر چلتے ہیں میں آپ لوگوں کو چل کے اپنی میں پاس اس جو جو پروپٹی ہے وہ دکھاتا ہوں سامنے کی سائیڈ میں وہ دیکھو وہ آ جاتا ہے ہمارا ایک شیپ فارم پھر ایک بیمبو میں ان کی فارمن کی ہوئی ہے میں نے اس دک مجھے کچھ فارم کی بھی ضرورت ہے وہ بھی میں آہستہ آہستہ بنا لوں گئی یا میں بھول جمع کرتا ہوں اس فارم میں پھر اوپر چل دیتا ہمارا ایک آ جاتا ہے بیمبو فارم کیونکہ انکریڈینٹس کی ضرورت پڑھ یہ ٹریڈنگ کرتے ہیں ویلیجر سے پھر یہ دیکھو یہ اوپر آ کر آتا ہے ہمارا اسے ٹرائبل سائٹ کہہ لو ویلیج کہہ لو یا میرا بیس کہہ لو میں تو اسی ویسے بھی ٹرائبل سائٹ کہتا ہوں یہاں پہ میں نے ویلیجر سکے ہوں بہت زیادہ بہت پی بھی بھی کرتا ہوں جو پلیننگ میں نے کرنی ہوتی ہے یہاں پر اکیلے بیٹھ کرتا ہوں یہاں کسی اور پلینر کو نہیں آ رہا ہوتا فیلال یہ ہے ہمارا تھرون میں جس کے پر اب یہ شیپ صاحب مزے سے بیٹھے ہوئے تھے ہمارے آنے سے پہلے اور یہاں میں نے ایک شیپ فارم بھی بنا کر ٹیسٹ کیا تھا لیکن ڈیزرڈ بائیوم میں شیپ فارم کام نہیں کر سکتا تو چلیں ابھی میں آپ کو چل کے اپنا سیٹی دیکھاتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کو دیکھاتا ہوں اس سرور میں میری جو پاور ہے اچھا ابھی یہ آگیا ہمارا سیٹی یہ دیکھو یہ اپنی بڑی سی ان ہے ان کہلو یا ہوتل کہلو یا جسے ہم سرائی کہتے ہیں اردن میں یہ وہ ہے یہاں ہم نے ویلیجرز تک ہیں چار کمرے ویلیجرز کو رکھنے کے لئے نیچے اور اوپر یہ ہمارا کمرہ آتا ہے جہاں میں سارا کچھ پلائنگ بیانا کرنا ہوں بیٹھ کے اور یہ ایک اور کمرہ ہے جہاں اگر کوئی اور پلائر ہمارے ساتھ رہنا چاہے تو اس کے لئے گیسٹ روم کہلو پھر اس کے بعد یہ تین کمرے میں پھارا آ جاتے ہیں ویلیجرز کے لئے جو میں نے بنائے تھے اور یہ ایک اس کو فوٹ پات کہلیں یا پھر پوڈیم کہلیں جو ویلیجرز کے لئے میں بنائے ویلیجرز تک جاتے ہیں وہ یہاں کے باتیں کرتے ہیں پھر یہ ایک میں نے میڈیول سا لیک بنانے کی کوشش ہی تھی تھوڑا بہت پرچھے بنا تھوڑی اسے سرور ملتا کہ میرے اس سٹی میں لوگ کھا جائے اچھی باری پھر اس کے بعد یہ تین شاپس آتی ہیں ہم اپنا بھول گوئے رہے ہیں یہ سمان جو فان کرتے ہیں اور پھر اس والے گنجو سے ہم کھانا ہوتا آتے ہیں بہت زیادہ ابھی میں آگے چل کے آپ آپ کو اپنی اصل پاور دکھاتا ہوں جو اس وقت میں پاس تھا تو دوستو تم لوگ اب دیکھ سکتے ہو میں اس جگہ پہ آگیا ہوں جہاں میری سب سے زیادہ پاور میں چھپا کر رکھی ہوئی ہے تو ابھی میں آپ لوگوں کو ٹائم زائے کیے بغیر یہ پاور دکھا دیتا ہوں تھری ٹو ون یہ دیکھو بھائی کتنی زیادہ پاور ہے اس وقت میرے پاس پورا گولڈ سرڈار یہ دیکھو ٹول سپی ٹرائیڈن بھی ایس ہے ٹرائیڈن ڈیکار یہ دیکھو بھائی یہ چیک کرو ٹرائیڈن سب کچھ لگا جیسے میرے پرانے ٹرائیڈن پر جس آلڈر سے لگایا تھا میں نے مارو ہم کو مارو ہم کو جندہ مات چھوڑا سالو ہم کوئی مندر کا گھنٹہ ہے کوئی بھی آ کے بجا جاتا ہے بالکل ویسا ہی میں نے لگا رہی ہے اب یہ دیکھو یہ میں نے لگایا ہے اسے اسے ڈیکوریٹ ہی نہیں کرتے ہیں اندر آنے والے پلئئر اس طرح کی ان پارٹیکلز سے وائب ملے گی یہ جو گرین گرین پارٹیکلز کے لئے ہیں یہ دیکھو ایسے کریں توڑ کر سارے اپنے بیس میں جا کر لگا دے گا اس کو وہ آرمر نہیں توڑنے کا دل چاہے گا آرمر نہیں لے جائے گا بھائی وہ بس یہ سارے توڑ کر لے جائے گا اور اس کے علاوہ یہ میں نے کچھ موس کارپٹس لگائیں کیونکہ ان کا یہ دیکھ رہا ہے ٹیکسچئر دیکھو یہ جو ان کا ٹیکسچئر ہے یہ باقی بھول والے کارپٹس سے کئی حد تک ڈیفرنٹ ہے تو اس لئے میں نے یہ ہی یوز کیا ہے باقی سارے بھول کارپٹس ہوتے ہیں ان کا ٹیکسچئر بھی سہم ہوتے پھر یہاں پر ایک برک سٹیشن وہ آجاتے ہیں یہ جاں میرے برک سٹیشن ہے نیچے بیرل میں کچھ ٹوٹم ایک سٹیشن رکھے ہیں بھول کے لئے پھر یہاں پر ہمارا انچانٹنگ کے لئے ایک سٹی بوٹل میں جمع کر کے رکھی ہوئی ہیں یہ انچانٹنگ بوٹل میں جمع کر کے رکھی ہوئی ہیں میں نے ایک سٹیشن کی ضرورت کی اور ساتھ ہی میں یہ ہم نے کچھ اپرڈ پوشن بھی جمع کر کے رکھ لئے ہیں ساتھ میں یہ کچھ میں نے کک فوڈ بھی رکھی ہے ضرورت پڑھنے کے لئے کام آئے گا اور انگریڈینٹس بھائی آرمر ویرہ بنانے یا کوئی بھی ہم نے فان ویرہ بنانے اس میں یہ سب چیزیں تو کام کی ہیں صحیح ہے پھر اندر چل کے ہمارا ایک لکشری سا روم آتے ہیں خیر لکشری نہیں ہے بس عام سا ہم نے انڈرگرونڈ میں بھائی ایسی چھوٹے چھوٹے روم بنائے جاتے ہیں اتنا بڑا روم بناو تو کوئی اچھی وائب نہیں آتی ٹھیک ہے اور یہاں بھی سپور بلوسم بگا رہتے ہیں تو بس آج کے لئے اتنا ہی آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو شیئر کرنا اور اس سرور کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے وہاں سے جا کر آپ لوگ اس سرور کو جوائن کر سکتے ہیں بلکل فری ہے اور اس ویڈیو کا لائک ہے میں رکھتا ہوں 100 لائک اگر جس جس پلیئر کو یہ ویڈیو پسند آئی گئے اسے لائک کرنے 100 لائک کمپلیٹ ہوتے ساتھ ہی میں اس سرور پہ نئی ویڈیو ڈالوں گا تینکیو گائز ٹیک کیئر اللہ حافظ